مغرب کے وقت اپنے بچوں اور اپنے چوپاؤں کو گھر کے اندر داخل کر دیا کرو انہیں ہرگز باہر نہ پھرنے دیا کرو حدیث میں آیا ہے یہ صحیح بحاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 3280 ارشاد ہوا جب رات شروع ہو جائے بچوں کو پکڑ لو انہیں روک لو انہیں باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیعتین نکل کر پھیل جاتے ہیں فرمایا جب ایک گھنٹہ گزر جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو اور رات کو دروازہ بند کر کے سویا کرو اور ذکر کر کے سویا کرو اور لائٹ بند کر کے سویا کرو اور برتنوں کو ڈہان کر رکھا کرو کیونکہ شیعتین مغرب کے وقت اپنے کام کی طرف نکل جاتے ہیں جس طرح انسان صبحوں کے وقت اپنے کام پر نکلتے ہیں اسی طرح شیعتین مغرب کے وقت لوگوں کو بیکانے کے لیے نکل پڑتے ہیں رات کو دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو کیونکہ شیعتین ایسے دروازے کو جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا گیا ہو نہیں کھول سکتا اور رات کے وقت ذکر یعنی سونے کے وہ عمال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے وہ کر کے سویا کرو برتنوں کو ڈھانک کر سونے سے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے یا تو برتن دھان کر دو یا الٹا کر کے رکھ دو یا کم مستہ برتن پر ایک لکڑی ہی رکھ دیا کرو اگر بچوں کو اس وقت کنٹرول نہ کیا یعنی مغرب سے پہلے پہلے ان کو گھر کے اندر نہ دا حل کیا تو مختلف قسم کی برائیاں جنم لے سکتی ہے کیا موسیقی